اسلام علیکم حضرت ہمیں دو شادی کرنی ہے تین شادی کرنی ہے تینوں بیو بی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تین شادی کر رکھی ہے وہ تینوں بیوہ ہے تلاک ہو گی تھی انہیں اور ہم نے ان سے شادی کرنی تینوں سے تینوں کو الگ الگ رکھ رکھا ہے انہیں تینوں کو پتہ نہیں کہ ان کی تین شادی ہو رہی ہے یعنی کہ میری تین شادی ہو رہی ہے تینوں وائف کو میری یہ ایک بھائی صاحب ہیں سوال کر رہے ہیں شادی سے متعلق سوال کے کچھ حصے سے لگتا ہے کہ شادی کرنے والے ہیں کچھ حصے سے لگتا ہے شادی ہو چکی ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تین بیویاں ہم رکھنا چاہیں تین عورتوں سے شادی کرنا چاہیں یا ہم نے تین عورتوں سے شادی کر لی ہے لیکن بتایا نہیں ہے یا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم تین عورتوں سے شادی کریں اور آپس میں تینوں کو نہ بتائیں کہ ہماری اور بھی بیویاں ہیں تو کیا ایسا درست ہے کی نہیں ہندوستان وغیرہ کے محل میں خاص تو سے دوسری شادی کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے تو اس محل میں بہت سارے لوگ جو دوسری شادی کرتے ہیں اس کو راز میں رکھتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں کے علم میں وہ بات نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں کے علم میں ہوتی ہے سب کے علم میں نہیں ہوتی ہے خاص تو سے پہلی بیوی کے علم میں نہیں ہوتی ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں بھائی صاحب کریں کہ یہ درست ہے کی نہیں تو جی بالکل یہ درست ہے اگر آپ کسی مسئلہت کسی وجہ سے پہلے بیوی کو نہیں بتانا چاہتے ہیں اور دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جائز ہے قرآن اور حدیث میں کوئی ایسا فرمان نہیں ہے جو آپ کو اس سے روکے یا اس معاملے میں آپ کو غلط قرار دے البتہ جب آپ دوسری شادی کریں گے تو اس کا علم لوگوں کو ہونا چاہیے یعنی چند لوگوں کو کچھ لوگوں کو تو ہونا چاہیے یعنی لوگوں میں سماج میں اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نے باقعدہ اس سے شادی کیے اور اس شادی کے پیچھے بھی جو اصل پروسیزر ہے کہ جب شادی ہو تو لڑکی کی طرف سے ولی ہو شادی پر گواہ موجود ہوں اور سارا جو پروسیزر ہوتا وہ مکمل ہو اور پھر کئی لوگوں کو پتا شلے ہاں پہلی بیوی کو آپ نے نہیں بتایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتے آپ کی دنیا میں کسی کو پتا ہی نہ ہو اور آپ کی بیوی ہو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ اور بات ہے کہ آپ کی پہلی بیوی کو پتا نہ ہو تو ایسے اگر آپ نے تین شادی کر رکھی ہے اور تینوں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی تین بیویاں سب سمتتے ہیں کہ بس ہم ہی اکلی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہو آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے اور عجیب صورتحال ہے کہ لوگوں نے پتا نہیں کہاں سے یہ قانون بنا کے رکھا ہے کچھ ملکوں میں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے حالانکہ اجازت تو بہت دور کی بات ہے اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے اس سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ دوسری شادی کرتے ہوئے کوئی خطرہ ہوگا اس کو بتائیں گے تو کوئی فتنہ حضاد ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا تو بگر بتائیں وہ دوسری شادی کر سکتا ہے کیونکہ کسی اسلام نے اس سے نہیں روکا ہے نہ اس ملک نے نہیں روکا ہے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے کھلا راستہ ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو پتا چلے گا تو ایک بہوال ہوگا تو مت بتائیں اس کو شادی کر لیجئے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تیار کر کے اس کو بتا کے آپ شادی کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے بہتر بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آدمی نہ بتانا چاہے تو بہرحال قرآن و حدیث میں یہ مطالبہ نہیں ایک شوہر سے کہ جب وہ دوسری شادی کرے تو پہلی کو بتائیں اگر وہ انصاف کرے یہ مطالبہ ہے کہ انصاف کرے عدل کرے دونوں کو ٹائم دے گا دونوں کے ساتھ انصاف کرے گا یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے لیکن ایک سزائے شادی کرنے کے بعد آپ بیویوں کو آپس میں علم ہونا چاہیے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں ہے کم سے کم میرے حد تک ایسا کوئی مطالبہ نظر نہیں آتا قرآن و حدیث کا یہ ایک بندہ ایک سزائے شادی کرے تو ساری بیویوں کی علم میں لائے کہ اس کی کتنی بیوی آئیں یہ قرآن و حدیث میں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں